اسلام علیکم دوستو پانچ اگز دوہزار بیس بروز بودھ سعود ریال کے بارے میں تازت ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینڈ کروانے کا ارادہ ہے تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اگر ریٹ مناسب لگی تو پیسے سینڈ کریں چینل پر نئی آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا دوستو تو آج ہم شروعات انداز بینگ سے کریں گے تو انداز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 92 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 70 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکہ 35 پیسے اور نیپال چینل ریٹ دیتا ہے 31 روپے 52 پیسے کا اگر بات ہو جائے فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 80 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 64 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکہ 31 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 79 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے انڈیو ٹیلی منی کا تو انڈیو ٹیلی منی پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 97 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 67 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکہ 25 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 67 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان سی بی کوئک پی کا تو ان سی بی کوئک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 51 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 38 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکہ 26 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 70 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 92 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 67 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 رکھا 38 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 90 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ایکسپریس منی کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دیتا ہے تو ایکسپریس منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 93 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 67 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 رکھا 49 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 90 پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹرن یونین کا تو ویسٹرن یونین پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 98 پیسے کا اگر ہم بات کریں منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پانچ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھا سٹھ پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا چونتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے ستر پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ایرسال کا تو سعودی ایرسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے تریالیس روپے اٹھا نوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے باسٹھ پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا چونتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اٹھا سٹھ پیسے کا اگر بعد ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 84 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 57 پیسے جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے لینے کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے اچھا دوستو تو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس تیسی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس تیسی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 98 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 67 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 89 پیسے کا